ہیر سٹائل بناتے وقت جو ہمارے بالوں میں چھوٹے بیبی ہیرز ہوتے ہیں وہ بہت پرابلم کریئٹ کرتے ہیں ہمارا ہچے سے سٹائل بن ہی نہیں پاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اپنی سٹائلنگ کومب لیں گے اور سٹائلنگ کومب کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اپنا ہیر سپری جو نوہا کا ہیر سپری ہے اسے آپ نے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سپری کرنا ہے اور اس کے بعد اسے کومب کرتے چلے جانے تو جتنے بھی بیبی ہیرز ہوں گے وہ ایک دم سے جو ہے وہ بیٹھ چائیں گے ادروایس سٹریٹ کرنے سے بھی آپ کے یہ بیبی ہیر جو ہے وہ ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں اور اس ہیک کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آپ خود ڈیفرنس دیکھیں جہاں پر ہم نے سپری کیا جہاں پر نہیں کیا وہاں پر آپ کو واضح جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہوگا بالوں کو ٹویسٹ کر کے بہت ہی پیرے پیرے ہیسٹائل بنایا جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے برائیڈلز بھی پارٹی میں بھی ٹویسٹ ہیسٹائل کی بہت ساری ورائیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ ایک پینسل کے تھوڑ جو کچھی پینسل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پینسل کے تھوڑ بالوں کو جسٹ جو ہے وہ مطلب کہ ایک سائیڈ آپ نے اٹھانی ہے ایک بٹھانی ہے یعنی پینسل کو گھومانا ہے آپ نے اور پینسل کو جیسے جیسے آپ ایک طریقے کے ساتھ گھومائیں گے ٹھیک ہے اس کا بھی ایک میتھڈ ہوتا یہ نہیں کہ میں پینسل جسٹ رک رہی ہوں بقاعدہ مجھے کسی بچھے والا جو حصہ ہے اس کو میں اندر کی طرف لے کر جا رہی ہوں اور باہر والے حصے کو میں اٹھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس ٹکنیک کو آپ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہو اور اس ٹکنیک سے کیے گئے ٹویسٹ اتنے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اس میں اتنا والیوم آتے آپ کے کتنے بھی لائٹ بال ہوں وی سٹائلنگ کرتے ہو اور بیک پر آپ کلز کر لو سٹیٹننگ کر لو بن کر لو کچھ بھی کر لو بس جسٹ فرنٹ سے اس کا لک فیس لک جو ہے وہ بہت خوبصورت آتا ہے ٹھیک ہے اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ اس ٹویسٹ کو ہی جو ہے فولو کر کے ڈیفرنٹ سٹائلنگ کی جاری ہوتی ہے فرنٹ پر اور کتنا بھی آپ لوز کر لیں ہائٹ بھی دے لیں گی تو مطلب کافی زیادہ اس کے ساتھ ہائٹ بھی آ جاتی ہے اس کو اچھا خاصہ آپ لوز کر لیں آپ دیکھیں کت میں آپ اس کو سجانے کے لیے ہلکی پھول کی اگر جو جیسے کسی ایونٹ وغیرہ پہ جانا ہے نورمل فنکشن پارٹی پہ جانا ہے تو آپ اسنا پین اپلائی کر لیں باقی بالوں کو بے شک کھولا رہنے دے کلز کر لیں تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ یہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر چھوٹے بال بڑے بالوں پر تو یہ لگتا ہے یہ آپ چھوٹے بالوں پر بھی اس کو بنا سکتے ہو اور اگر آپ اپنی پینسل سے اس اسٹائل کو نہیں بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس اس کا ایک اور یعنی کہ جسٹ آپ اپنی فنگر کی ہیلپ سے بھی اس اسٹائل کو ایزیلی بنا سکتے ہو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک سیکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے فنگر کی ہیلپ سے پکڑ لینا ہے اور اس کے بعد اگلے سیکشن کو اس کے اوپر اوپر لیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اب آپ کا جو نیچے والا سیکشن ہوگا اس میں آپ نے ایک اور سیکشن جو ہے اس کو ایڈ کرتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے نیچے والے سیکشن کے ساتھ آپ نے اور پالوں کو ملانا ہے اور اس کو � ویسٹ جو ہے وہ کرتے چلے جانا ہے اور یہ ہے اسٹائل جیسے کہ آپ کو بنانے میں بہت زیادہ ایزی لگ رہا ہے جب آپ اس کی کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس کو بنا پاؤ گے ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے دو تین چار بار جب آپ کوشش کرتے ہو تو وہ چیز آپ کو ایزی لگنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے پینتر سے اسٹائل بنایا تھا اس میں والیم بہت زیاد جبکہ جب ہم فنگر کے ساتھ اس سٹائل کو بنا رہے ہیں تو اس کا کچھ اور ہی طرح کا جو ہے وہ ہی سٹائلنگ حالانکہ سیم وہی ٹویسٹ ہے لیکن اس میں اور اس کی لک میں بہت زیادہ ڈیفرنس آپ کو جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوگا تو یہ ہمارا سیمپل ہاتھ سے بنائے گے جو ہے وہ ٹویسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ آسانی سے جو ہے وہ بنا کے اور ایک بطلب کے ایک جو لک ہے وہ آچیف کر سکتے ہو اور بعد میں آپ اس کے اوپر پین لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی کوئی بھی پ بچیوں کے پاس بہت زیادہ پینز ہوتی ہیں ان پینز کو آپ یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کر لیں اس طرح سے اور آپ یہ دیکھیں باقی بالوں کو اپن رکھ لیں یا جوڑا بنا لیں یا پھر ابھی جوڑا بھی میں آپ کو بنانا سکھانے والی ہوں ابھی چھوڑ کے آپ ہماری ویڈیو کو جائے گا مت کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم مطلب کونسیپٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہم بن بنانا بھی سکھائیں گے وہ بھی ٹویسٹ کے تھو ٹھیک ہے بالوں کو ٹویسٹ کریں گے بہت پیارا سا سیمپل سا آپ کو جو ہے وہ بن بنانا سکھائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے بیک سائٹ سے تھری پارٹس میں اپنے بالوں کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور فرنٹ سے جسٹ آپ نے سینٹر یا سائیڈ مانگ جو آپ کی ریکوائیرمنٹ ہے اس کے مطابق نکال لینا ہے اب آپ نے ایک سیکشن لینا ہے اور اس سیکشن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے جائے جانا ہے ٹھیک ہے سیم ویسے جیسے آپ کو پہلے ب میں کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اب آپ کو ایک تیل کوم چاہیے ہو تیل کوم کی مدد سے آپ کو پورا سیکشن ٹھیک ہے جو سینٹر تک آپ نے سیکشن بنایا وہاں تک سارے بالوں کو پکڑ کے اور نیچے والے بالوں کے ساتھ ملا کے آپ نے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جسٹ ٹویسٹ کرنا ہے ایک بال کو نیچے دوسرے کے اس کے اوپر پھر دوسرے کو نیچے اس کے اوپر دوسرے کو یعنی کہ آپ نے اول لیپ جو ہے وہ کرتے چلے جانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اسے سٹائلہ جو ہم تیل کوم کی مدد سے بنائیں گے ہوگا تو یہ بھی ٹویسٹ ہی لیکن اس یہ بنانے کے بعد کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے سیکشن بھی سیکشن جو ہے وہ پکڑتے جانا ہے بالوں کو جو ہے وہ تیل کوم کی ہلپ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لپیرتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ اس کو میں نے جہاں پیک تک سیکشن بنایا ہوئے کیونکہ آج ہم بن سکھانے جا رہے ہیں اور بن بھی اتنا اور خوبصورت ہونے والا ہے کہ آپ پسانی سے اس بن کو بنا بھی پاؤ گے اور اچھے سے اپنے فنکشن کو بھی انجوائے جو ہے وہ کر پاؤ گے اب ہم جتنا ہم لوگوں نے بیک سے حصہ چھوڑا ہے سارے بالوں کو صرف جسٹو سینٹر والا ہم نے حصہ چھوڑا ہے وہاں پر بن کریئٹ کریں گے اور بیک کے سارے بالوں کو ہم اسی طرح سے ٹویسٹ ٹویسٹ جو ہے وہ بناتے چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے سارے بالوں کو ٹویسٹ کر دیے ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو ر اپلائی کر دیا تاکہ ہمارا ہیسٹائل کھولے نہیں اور اب ہم دوسری سائٹ سے بھی سیم اسی طرح ہی جو ہے وہ ٹویسٹ کرتے چلے جائیں گے ایک اوپر ایک نیچے ایک اوپر ایک نیچے فنگر کی مدد سے یہاں پر ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے فنگر سے تھوڑا اور لک آتا ہے اور ٹیل کم سے تھوڑا اور لک آتا ہے پین یا پینسل کی مدد سے اگر آپ بناتے ہو تو اس کا کچھ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ لک جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے پروپر طور پر جو ہے وہ ٹویسٹ بنا کر یہاں پر بھی اس کو پین لگا دیں گے تاکہ ہم نے جو ٹویسٹ بنائے ہیں وہ ایک دم سے لوز نہیں ہوں ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے گریپ لگا کے پین لگا دینے ہیں اور اب ہم جو مطلب اب جو یہاں پر بچے ہوئے بال ہے جو سیکشن ہم نے چھوڑ دیا تھا ہم نے جتنے بھی سٹائل بنائے ہیں یہ ہم نے شوٹ ہیرز میں جو ہے وہ آپ کو بنانا بتایا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ سمجھ جا سکے ٹھیک ہے اور کیونکہ لونگ ہیر کے اوپر لونگ ہیرز کو جو ہے سبھالنا تھوڑا تھا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور لونگ ہیرز پر لوگ بہت زیادہ سٹائلنگ کر لیتی ہیں زیادہ مسئلہ انہیں تب ہوتا ہے جب ان کا یہ ہوتا ہے ہمارے بال تو چھوٹے سے ہیں اور ہمارے بالوں میں کچھ بھی بننے والا نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے چھوٹے بالوں میں ہی آپ کو دو تین ہیسٹیل جو ہے وہ بتا دی ہوں وہ بھی جسٹ ٹویسٹ کرتے ہوئے والوں کا اب یہ ہم نے یہاں پ اور ہم ایک کیچر کی ضرورت ہوگی ہے میں ٹھیک ہے اس کیچر کو آپ نے ایسے یہاں پر لگا دینا ہے اور مطلب پورے بالوں کو ہولڈ کر دینا ہے نیچے آپ نے ایک چھوٹا سا ربٹ آپ دیکھیں بلکل چھوٹے سے بالے اور آپ ابیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے چھوٹے سے بالوں پر آپ ایک چھوٹا سا بن بہت پیارا سا جو ہے وہ بیبی بن آپ یہاں پر بنا رہے ہیں بچوں کو بھی آپ بنا ہوگے کئی دفعہ وہ بڑی پیاری پار بھی فروکس وغیرہ پہنتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت لگے گا یہاں پر ہم لوگوں نے اس طرح بن لگا لیا ہے اور اب آپ چاہیں تو آپ کی وہی پینز جو آپ نے یا سیسریز جو آپ نے ہیٹ کی بائی کی ہوتی ہیں ان کو آپ یہاں پر جو ہے وہ اس کو سیٹ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جسٹ ٹویسٹ کو بالوں کو ٹویسٹ کرتے ہوئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے ہی سٹائل سے تقریبا تھری ٹائپس کی ہی سٹائل جو ہیں وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے امید آپ بہت زیادہ انجوائے کی کیا ہوگا آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا کچھ سیکھا بھی ہوگا تو لازمی کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا اگر اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا اس کے ساتھ اجازے دیجئے دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے اللہ حافظ